بسم اللہ الرحمن الرحیم زیادہ تر باتیں ہو چکی ہیں جتنہ ہم میرے یہاں سینئرز بیٹھو ہیں سب کا میں شکر ادا کرنا چاہ رہی ہوں خان صاحب سے میری آج چوتھی ملاقات تھی اور ہماری جو تیسری ملاقات ہوئی تھی اس میں میرے ساتھ ڈاکٹر الفتاوشن نبی صاحب بھی تھے اور اس میں ایک بات خان صاحب نے کلیرلی کہہ دی تھی کہ وہ قلعہ نے اب نکلنا ہے اور الحمدللہ اس کے بعد سے چودری شاک صاحب شاہداب جعفری صاحب معظم بڑھ بھائی امیجیٹلی ہم نے دو ایونٹس کیے ایک کراچی بار میں اور ایک کھوٹا میں اور ایک بوستان میں بلوچستان میں تو ہم پہ پرچے بھی خیر کٹ گئے اس کے لیے اب تو وہ سسپنڈ ہو گئے ہیں لائسنس بڑھ خان صاحب کا جو ایک فرمان تھا ایک حکم تھا کہ جو ہم نے نیشنل ایجیٹیشن کرنی ہے لاہور کی ریلی بھی جب ہے جی لاہور کا بھی جو ہمیں کہا گیا تھا دوسرا یہ جی کہ آج خان صاحب نے بہت امپورٹن باتیں کی ڈاٹر فردوس مرنکبے کے ساتھ پہ شاہداب بھائی کے ساتھ ہم سب وہاں تھے ان کی کچھ دو دین ریکویسٹ تھیں کہ ایک تو یہ جو ایجنسیز انٹیفیرنس کر رہی ہیں ان کی ملاقاتوں میں کل ہم گئے تھے آنٹھ ممبران پارلیمان کے ہمیں خان صاحب نے خود بلایا تھا بودر چار پانچ گھنٹے باہر گرنی میں کھڑے رہا کا فرق نہیں پڑتا اور ہائی کورٹ کی اپروول ہے اس کے اوپر ہائی کورٹ کی بھی اپروول تھی اور ابھی بھی اس پہ وہ کیس چل رہا ہے اب اشو یہ ہے کہ جس وقت پنجاب حکومت سمجھتی ہے کہ وہ برتر ہے کسی بھی ہائی کورٹ سے یا وہ سپیریر ہے آپ سمجھ آئے کہ ملک حالات کس خرابی کی طرف جا رہے ہیں ایک طرف ججز کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھروں میں یہ لوگ خس رہے ہیں دوسری طرف ججز کہہ رہے ہیں وہ ایک سپرٹینڈن جیل نہیں مان رہا تو اس اسنام میں تو عمریوب صاحب نے کہا ہے کہ وہ پریریجز کمیٹی میں بھی بلائیں گے سب کو اور ساتھ ساتھ میں جو ہم نے کیسز کرنے ہے کنٹیمٹ اف کورٹ کے وہ بھی ہوں گے خان صاحب نے دو سپیشل باتیں آپ ضرور بتائیں ایک بلنے اپنے یہ جو بےہودہ کیس ہو رہا ہے یہ عددت والا کیس جو قرآن کے خلاف ہے آئین کے قوانین کے جو کیسز پہلے سے تیش شدہ ہیں یہ ان کے خلاف ہے پاکستان میں دنیا میں مسلم ممالک میں آپ کو کوئی ایسا کیس نہیں ملے گا اس نوعیت کا آپ سمجھ جائے کہ پاکستان میں طاقتور طبقہ اس وقت پاکل ہو چکا ہے وہ اس چیز پہ ہار ڈاب رہے ہیں جس کو اللہ نے دیکلیئر کیا ہے کہ یہ پاک چیز ہے پہلے آزم سواتی کے ساتھ اور اس کی بیوی کے ساتھ کیا خان صاحب پہ یہ گھنٹیا کیس کیا اب پتہ چل رہے ججز کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے یہ یاد رکھے آپ سب لوگ جتنے ہاں کھڑے ہیں اگر خان اور اس کی بیوی محفوظ نہیں ہیں اس کمرے میں اور اس ملک میں کوئی محفوظ نہیں ہے جب آپ نے عورت پہ اور حیاء پہ ہاتھ ڈال دیا اس نیا میں سب بہ جائیں گے دوسری بات یہ جو القادر کیس جس کو ہم اچھ اٹینڈ کرنے گئے تھے عدالت میں اس سے زیادہ شاید احمقانہ کیس پاکستان کی پوری ہسٹری میں نہ ہو سپریم کورٹ حکومت پاکستان اور برٹش کرمنل ایجنسی جو کرپشن انٹی کرپشن ایجنسی ہے ان کے درمیان ایک اگریونٹ ہوتا ہے کہ ملک ریاض کا پیسہ سپریم کورٹ میں رکھا جائے گا اگر کسی کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ اف پاکستان پاکستان کی حکومتی اداروں میں نہیں آتا تب تو اس کیس کی سمجھ آتی ہے لیکن اگر سپریم کورٹ اف پاکستان پاکستانی اداروں کا حصہ ہے تو ہم کیا کہیں پھر ان لوگوں پہ جنہوں نے خانسہ پہ یہ کیس بنائے نومبر دو ہزار انیس سے لے کے مائی دو ہزار تئیس تک پی ڈی ایم پارٹ ون کیر ٹیکر جس کو ہمارے جی مینگل صاحب اس کو انڈر ٹیکر گفمنٹ بولتے ہیں کیر ٹیکر نہیں بولتے کہ یہ کوئی ٹیکر کو مارنے کے لیے آئے تھے ان لوگوں نے اس سے تیرہ عرب چورانویں کرون روپے ابھی تک انٹرسٹ میں سودھ میں لیا ہے تو پھر آپ سپریم کورٹ کے جرجز پہ کیس کر لیں یا مالک ریاض پہ کیس کر لیں آپ نے امران خان پہ کیوں کیا ہے اچھا ابھی تک دو ہزار میں مائی دو ہزار تئیس سے لے کے آج تک نہیں ہمیں حساب کتاب مل رہا کہ مزید کتنا انٹرسٹ کتنا سودھ یہ حکومت اس پیسوں پہ کماری ہے لیکن کیس امران خان پہ ہے مطلب کیا ہے اس کا آپ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں عوام تو سمجھ گئی ہے دنیا سمجھ گئی ہے شرم ان کو نہیں آتی ہے جس آدمی نے کہا تھا کہ ہم امریکہ کی ونٹلیٹر پہ زندہ ہیں وہ اب یہ کہہ رہے کہ ہم امریکہ پہ کیس کرتے ہیں کیا کیس کریں گے امریکہ پہ کہ امریکہ کی تمام پارلیمان نے ڈیموکراتز نے ریپبلکنز نے سب نیا کٹھا کہہ دیا کہ پاکستان کی الیکشن کی دھاندلی ہوئی ہے اور اس کی انڈیپینڈنٹ انویسٹگیشن وہ آج بھی خان صاحب نے بیٹھے میں ڈاکٹر فیدوس شمیم نفی صاحب یہ اس کی گواہ ہیں یہ سارے وہ کلاہ آج ہمارے ساتھ تھے اور انہوں نے یہ بات کی کہ اب ہم فریش الیکشنز مانگیں گے کیونکہ جس بے خودہ طریقے سے پارلیمان میں بجٹ کے دوران کانون پاس کیا گیا کہ جی جو حاضر سرویس جاجز ہیں وہ تو کیس نہ سنیں کیونکہ وہ تو تنخادار ہیں جو قرائے پہ یہ لوگ جاجز لے کے آئیں گے وہ کیس سنیں گے تو یہ سمجھ ہے کہ یہ لوگ پاکستان کی جڑوں کو اکھارنی کی کوشش کر رہے ہیں یہ عمران خان کے یا بشرا بی بی کے یا ڈاکٹر یاسمین یا عمر چیما کے خلاف نہیں ہیں یا ہم جو یہاں بیٹے ہیں یہ وطن کے خلاف ہیں ہمارا جو جہاد ہے وہ بیرونی قوت اسے ہے کسی ایک کو نہیں چھوڑیں گے ہم غریب ضرور ہیں بڑا غیرت سے پاک نہیں ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں یہ کامیابی ہماری ہوگی بس تھوڑے سے اور وقت کی بات ہے بہت شکریہ شاہداب صاحب نے شاہداب صاحب نے یہ بند ہے شاہداب صاحب نے کل صبح کوٹ روم میں جو کچھ ہوا اس کا خود مشاہد شاہد بسکر صاحب نے وہ خود دیکھا اس دو دو منٹ دو منٹ میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ کل کوٹ میں کیا ہوا اور قاضی صاحب کے رویہ کیا تھا ہمارے انفرمیشن ڈپارٹمنٹ کے آپ کو پتہ ہے پہلے روح صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوا ملک رزوان صاحب کو اغواہ کر لیا گیا عزر مشوانی صاحب کے دو بھائیوں کو اغواہ کیا ہوا ہے ڈاکٹر شہباز گل کے بھائی کو اغواہ کیا ہوا ہے یہ صرف اور صرف ہماری پارٹی کو عمران خان صاحب کے بیانیوں کو نقصان پہ جانے کیلئے تاکہ ہمارے آواز میں جائے سے کم مطالبہ کرتے ہیں کہ فرم فور انگرہا کیا جائے تمام دوستوں نے بات کر لی ہے کل ہمارا الیکشن ٹیبیونز کا کیس تھا سپریم کورٹ میں جس میں ہمارے وکیل نیازلہ نیازی صاحب تھے ایک سو سکتر سے اسی کے قریب ہم لوگوں نے پاکستان میں فارم فورٹی فائیو کے مطابق ایمینیز ایمپی ایز جیتے ہوئے ہیں اور آٹھ فروری کو لوگوں نے یہ مینڈٹ عمران خان کو دیا کل ہماری ڈیڑھ تھی تو نیازلہ نیازی صاحب نے ہمارے بحاب پہ وہاں پر چیف جسٹس صاحب پر اتراز کیا تو بجائے اس کے چیف جسٹس صاحب اس بینچ سے اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہٹ جاتے وہ تھمکیوں پر اتر آئے انہوں نے نیازلہ نیازی صاحب کو کہا کہ میں آپ کا لیسنس کینسل کر دوں گا میں آپ کو پاکستان بار کانسل کی طرف بھیج رہا ہوں آپ یہاں پر ٹکرز بنانے کے لیے بات کر رہے ہیں تو وہ ایک سو اسی ایمینیز ایمپی ایز کے بحاب پر بات کر رہے تھے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس کازی فائیو صاحب جو ہیں جو ابھی ہمارے دوست کارڈی بات کر چکے ہیں وہ جان بوجھ کر ہر اس کیس کا حصہ بنتے ہیں جو تحریک انصاف ورمیران خان کے خلاف ہوتا ہے انشاءاللہ ہم نے پہلے بھی ایران کیا ہے نیکس ڈیٹا فیرنگ پہ ہم ایک سو ستر سے اسی لوگ ایک سو سی لوگ جو ہم جیتے ہوئے ہیں سب لوگ سپریم کورٹ آئیں گے اور ہم لوگ پرسلی چیف جسٹس صاحب کی عدالت میں پیش ہوں گے اور ان کو کہیں گے کہ چیف جسٹس کازی فائصہ صاحب ان رائٹنگ کہیں گے کہ ہمیں آپ پر اعتماد نہیں ہے آپ اس بینک سے الگ ہو جائیں اور فل بینک بنائیں فل کوٹ بنائیں اور سب سے بڑھ کر اس سے زیادہ پبلک امپورٹنس کا بات کیا ہوگی اور اس کی لائٹ پرسلنگ قوم کو دکھائی جائے آخری بات کر کے کہ کل جس طرح انہوں نے بینک میں اس کے بعد بھی نیاز بلہ نیاز سب سے بیہیو کیا وہاں پر میں سلام پیش کرتا ہوں چیف جسٹس اکیل عباسی صاحب کو جو ابھی ایلیویٹ ہو کر سپریم کورٹ آئے ہیں انہوں نے وہاں کیا کہا بجائے اس کے کہ چیف جسٹس کازی فائصہ صاحب الیکشن کمیشن کو کہتے کہ کس طرح تم میرے ججز پر انگلیاں اٹھا رہے ہو اور وہ ججز جو بہت جل ریپیونٹیڈ ججز تھے جن کی شہرت جا کے آپ دہور میں بھی کوسہ صاحب بیٹھے ہیں باقی دوست بیٹھے ہیں ان کا پرٹیکٹ کرنے کی بجائے وہ الیکشن کمیشن کو پرٹیکٹ کرتے رہے ہیں پھر الٹی میٹلی اکیل عباسی صاحب نے تاریخی جملہ کہا انہوں نے کہا اگر یہ الیکشن کمیشن مجھے کہتا کہ آپ ہمیں پینل آف ججز دیں ہنے ہمیں ججزوں پر اعتماد نہیں ہے تو میں ان کو بتاتا پھر کس طرح ڈیل کرتے ہیں اس لیے ہم انشاءاللہ جس طرح رول آف لاک لین عمران خان صاحب نے مطالبہ کر دیا پہلے بھی ہماری پارٹی کا مطالبہ تھا کہ فل فور چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب اپنے آپ کو تمام کیسز سے الگ کریں ہمارے بکلہ ان پر اعتماد کر چکے ہیں انشاءاللہ نیکس ڈیٹا فیرنگ پہ پورے پاکستان سے ایک سو ستر سے ایک سو سی کے قریب جو لوگ MNCMPS بنے ہم ان کے عدالت میں پیش ہو کر ان رائٹنگ ان پر اعتماد کریں گے تین کیو ورمید تین کیو